بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری مٹی میری پہچان ضروری نہیں کہ یہ وطن پیسہ دے تو اس سے محبت ہو ایک موچی کی کہانی جو قومی دنوں پر کام کا معاظہ نہیں لیتا تھا علیہ چودہ اگست کو گاڑی لے کر گھر سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ کالونی کے سامنے والی مارکٹ میں برگت کے درخت کے نیچے بیٹھا ایک موچی اکرم چاچا نے ایک بڑا سا بارٹ لگایا ہوا تھا جس پر درشتہ شہودہ اگست کی خوشی میں جوٹے مفت مرمت کرائیں علی نے گاڑی ایک طرف کھڑی کی اور دیکھنے لگا کہ کوئی شخص اپنے جوٹے پالش کرانے یا مرمت کرانے آئے گا تو چاچا پیسے لیں گے یا نہیں چند من بعد ایک شخص آیا اس نے جوٹہ مرمت کروا کے اکرم چاچا کو پیسے دئے تو چاچا نے مسکراتے ہوئے اس بوڈ کی طرف اشارہ کیا اور پیسے لینے سے انکار کر دیا علی یہ سارا مندر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ وطن سے عشق کا یہ کیسا عالم ہے جو ہمیں ہماری ضرورتوں سے بھی بینیاز کر دیتا ہے علی بے اختیار گاڑی سے اترا اور جا کر اکرم چاچا کے سامنے کھڑا ہو گیا اکرم چاچا نے نظر اٹھا کر علی کی طرف دیکھا اس پر علی نے عدب سے جھکر سلام کیا علی کی پیٹ تھپکتے ہوئے چاچا بولے پتر سب سے پہلے تو سہنے وطن کا جشنی ازادی مبارک اور اب حکم کر میرے لے کوئی ختمت ہے تو علی نے بے اختیار کہا چاچا جی خیر مبارک اور مجھے گنہگر مت کریں یہ حکم والی بات کر کے بیسے ہی آپ کو ملنے کا دل چاہا تو آ گیا علی نے فرش پر بیچھی چٹائے پر بیٹھتے ہوئے بولا چاچا ایک بات پوچھنی تھی اگر آپ ناراض نہ ہوں وہ مسکوہ کر بولے بسم اللہ پتر ایک رہی دس باتیں پوچھ علی نے اپنی بات شروع کرتے ہوئے کہا چاچا میں بچپن سے دیکھتا آیا ہوں کہ آپ ہر جشنی ازادی 23 مارچ 6 ستمبر عیت وغیرہ پر پورا دین جوتے مفت مرمت کیوں کرتے ہیں آج یہ سوال پوچھنے کی جررت کر رہا ہوں ورنہ کب سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا چاچا نے مسکرا کر کہا پتر میں پڑا رکھا نہیں ہوں ورنہ باڑر پر کھڑا ہو کر اپنے بطن کی حفاظت کرتا میں موچی کا بیٹا ہوں پچپن سے شوکتہ وطن کی خدمت کرنے کا لیکن کچھ نہیں بن پایا اور جب آج سے چالیس برس قبل یہاں اپنے وارد کی جگہ سمالی تو سوچا جالو ایسے ہی سائی لیکن اپنے ہم وطن لوگوں کی کچھ خدمت تو کروں علی نے فوراں کہا پر چاچا کافی لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پاکستان میں خامیاں ہی نکالتے رہتے ہیں اور آپ تو بہ مشکل اتنا کم آتے ہیں کہ جس سے دو وقت کی روٹی کمکھائی جا سکے پھر چاچا نے علی کی بات مکمل سننے سے پہلے حسب عادت مسکراتے ہوئے جواب دیا پتر وطن سے محبت ہونے کے لئے سب کچھ حاصل ہونا ضروری نہیں بلکہ غیرت کا ہونا ضروری ہے میں سارا دن جوتے مرمت کرتا ہوں لیکن آزاد ہوں میری مٹی میری پہچان ہے تو کیا یہ سب میرے لئے کم ہے اکرم چاچا نے گھنا ساس لیتے ہوئے آخر میں بہت خوبصورت بات کی پتر ضروری نہیں کہ یہ وطن پیسہ دے تو اس سے محبت ہو میں جوتے مرمت کرنے والا بھی اس سے محبت کرتا ہوں اور اگر کوئی پاکستان میں رہ کر پاکستان کے وجود پر سوال اٹھاتا ہے تو یقیناً اس کو جوتے کھانے کی ضرورت ہے زہرہ ووئیس کی طرف سے آپ سب اہل وطن کو بہت بہت چشنے آزادی مبارک اور ایک پیغام کہ پاکستان سے محبت کریں پاکستان کی قدر کریں پاکستان زندہ بات